ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں لیام نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا لیام اپنے گاؤں کے دوسرے بچوں سے مختلف تھا کیونکہ اسے کتابیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند تھیں جبکہ دوسرے بچے باہر کھیل کھیلتے تھے لیام ہمیشہ اپنی ناک کے ساتھ کتاب میں دفن پایا جاتا تھا ایک دھوپ کی صبح جب لیام گاؤں کی لائبریری کی طرف جا رہا تھا اس کی ٹھوکر مٹی میں پڑی ایک پھٹی ہوئی پرانی کتاب پر پڑی یہ دھول آلود اور موسم سے بھرا ہوا تھا لیکن لیام دیکھ سکتا تھا کہ یہ ایک خزانہ تھا جس کا پردہ فاش ہونے کا انتظار تھا اس نے بڑے جوش سے اسے اٹھایا اور احتیاط سے دھول جھاڑی لیام نے کتاب پڑھنے میں دن بزارے یہ حمد مہربانی اور جرت کی کہانیوں سے بھرا ہوا تھا اس نے دور دراز کی زمینوں بہادر شوویروں اور دوستی کی طاقت کے بارے میں سیکھا لیکن جس چیز کو اس نے سب سے زیادہ پسند کیا وہ علم بانٹنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کے بارے میں کتاب کا پیغام تھا ایک دن گاؤں کے چوک میں پڑھتے ہوئے لیام نے بچوں کے ایک گروپ کو دیکھا جو پڑھ نہیں سکتے تھے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ان کہانیوں کے بارے میں تجسس میں جن میں وہ ہمیشہ مگن رہتا تھا لیام نے ان کے ساتھ اپنی کتابیں شیئر کرنے کا فیصلہ کیا انہیں ان جادوی دنیاوں کو پڑھنا اور دریافت کرنا سکھایا جو کتابیں پیش کر سکتی ہیں لیام کی مہربانی کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی گاؤں کی لائبریری سیکھنے کے شوقین بچوں سے بھر گئی لیام کی کتابوں سے محبت نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو تقویت بخشی تھی بلکہ دوسروں کے لیے خوشی اور علم بھی لائیا تھا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ علم ایک خزانہ ہے جو بانٹنے پر بڑھتا ہے لیام ایک چھوٹا لڑکا جو اپنی کتابوں سے پیار کرتا تھا اس نے سب کو دکھایا کہ پڑھنے کا حقیقی جادو صرف کہانیوں میں نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے رابطوں اور مواقع پیدا کرتا ہے جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے